اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو خیر مقدم آپ کا فیدہ نامے میں امیر خانوادہ سادات بخاری حو کردہ جمال محمدی پروردہ کمال احمدی مجسم نورانی و روحانی پیشوائے جن و انسانی متصرف بتصرفات صاحب کشف و کرامات امام الاولیاء حضرت سید جلالتین سرخ بخاری سہر ودی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیر ضرور کریں آپ کا اسم گرامی مقدوم سید جلالتین لکب سرخ بخاری ہے آپ کے والدی گرامی کا نام سید ابو المعید علی اور دادا کا نام سید جعفر حسینی رحمہ اللہ علیہ ہے آپ کا تعلق سادات بخارا سی ہے کہ عرفی عام میں آپ کو جلالتین سرخ بخاری کے نام سے بکارا اور لکھا جاتا ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ کے بخارا کے رہنے والے تھے وہاں کی آب و آوا کی وجہ سے آپ کا چہرے کا رنگ سرخ مائل تھا اس کی وجہ سے آپ کے پیر و مرشید حضرت غوث بہاودین زکریہ سہروردی ملتانی رحمہ اللہ علیہ پیار سے آپ کو سرخ بخاری کے نام سے پکارتے تھے جو بعد میں آپ کا نام کا حصہ بن گیا آپ کی اولادت باعث عادت پانچ زلحچہ پانسو پنجانبے ہجری با مطابق ستمبر گیارہ سو نننبے اسیو کو بخارا ازباکستان میں ہوئی آپ کی تعلیم و تربیت بخارا میں ہی مکمل ہوئی اس وقت بخارا علوم و فنون کا مرکز تھا آپ کے آساتیزائی کے رام کے بارے میں تاریخ و تذکرہ نگار خاموش ہیں مگر آپ کے اہم آس رازرات کی زبانی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ ایک بلند پایا متبہر عالم محدیس و مفسر اور فقیل عصر تھے آپ کے زمانے میں آپ کے پایا کا کوئی عالم نہ تھا بڑے بڑے مشایخ و علماء دور دراز سے آ کر مسائل کی کھتیاں آپ سے سلجا کر واپس چلے جاتے آپ کی علمی فائز و برکات کے سبب وسیع واریز علاقہ علم کی روشنی سے منور ہوا حضرت سرخ بخاری رحمہ ملالے شیخ الاسلام حضرت غوث بہاودین زکریہ ملتانی رحمہ ملالے کے تستحق پرس پر بیعتفے اور رہنی سے خرق خلافت بھی پا کر صاحبیں رشاد ہوئے آپ رحمہ ملالے پاک و ہند کے ساداتی بخاری کے جدیہ امجد ہیں آپ اپنے وقت کے ولیے کامل تھے جنوبی پنجاب اور سندھ کے اکثر قبائل آپ کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوئے جن میں بالخصوص راجپوت، سیال، چھدڑ، لگاری، مزاری، ڈاہیر، وارن، سومرو، ساما اور کئی بلوچی قبائل شامل ہیں اسی طرح جب آپ اوچ شریف تشریف لے گئے تو یہاں کی غیر مسلموں کے اکثریت کی آپ کیامت کے بدولت اوچ اسلام کا مرکز اور گہوارہ بن گیا جہاں آپ تشریف لے جاتے وہاں اسلامی تعلیمات عام کرنے کے لئے ایک دینی ادارہ ضرور قائم فرماتے جس سے فروغ اسلام میں بڑی ترقیب ہوتی تھی ہر طرف سے قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدائیں اور اسلام کی بہاریں نظر آتی تھی پھر آپ نے اپنے خلفہ کے اسی تربیت فرمائی کہ انہوں نے برے صغیر پاک و ہند کے کونے کونے میں پہنچ کر اس بود کرے ہند کو کفر و شرک کی اس وادی میں اسلام کی شما روشن کر کے اسلام کے نور کو پھیلایا آپ نے جب بخارہ سے ہندوستان کی جانب سفر کا آغاز کیا تو سب سے پہلے نجب اشرف پہنچے وحاظت مولا کائنات کرم اللہ و جوہل کریم کے مزار انور پر حاضری تھی اور اس کے علاوہ دگر مقامات مقدسہ پر حاضری دے کر مدینہ منورہ پہنچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار پر حاضری تھی بدینہ شریف آئے تو مدینہ منورہ کے سعادات نے آپ کے سید ہونے سے انکار کیا اور صحیح نصب ہونے کی سنت طلب کی اس معاملے پر بہت بڑا جھگڑا ہوا بلا آخر یہ معاملہ تیغ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مقدسہ پر جا کر پھوچھا جائے چنانچہ آپ سعادات مدینہ منورہ کے ہمراہ دربارے رسالت میں حاضر ہوئے یہ جواب سن کر تمام سعادات آپ کی تعظیم بجا لائے وہاں سے رخصت ہو کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حج بیت اللہ ادا کیا وہاں سے کوچھا کوچھا پھرتے پھراتے سر و سیاحت اور زیارات مقابر اولیاء اللہ کرتے ہوئے جھنگ پہنچے اور کچھ عرصہ وہاں قیام پذیر رہے آپ تقریباً دو برس تک جھنگ میں جلوہ افروز رہے اور آپ ہی نے جھنگ کو آباد کیا لا تعداد لوگوں کو اپنے علم و عرفان کی دولت سے مالا مال کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کے اولاد میں بہت سے بزرگ جھنگ میں آ کر رشت و ہدایت کا فریضہ سر اجام دیتے رہے اور ان کے مقابر لا تعداد جھنگ میں موجود ہیں ان کے علم و عرفان سے مالا مال ہونے والے لاکھوں افراد کو نہ صرف مسلمان کیا بلکہ ان کو ذاکر و شاغل اور صاحبی کشف و کرامت بنایا جھنگ سے آپ بھگر تشریف لائے وہاں پر بھی آپ نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کر کے عشت و محبت کے دیب جلائے لوگوں کے سینوں کو علم و عرفان کا بہر بے کنار بنایا سرخ بخاری چونکہ بخارہ کے ٹھنڈے اور خوشگوار موسم کے رہنے والے تھے اس لئے آپ کو ملتان کے شدید گرمی بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی سخت گرمی سے پریشان ہو کر بخارہ کی موسم کو یاد کر رہے تھے کہ آپ کے پیر و مرشد حسد بہوتین زکریہ ملتانی نے اپنے خادم کو مزید بھیجا اور جا کر مزید کے سہن میں پڑی تمام صفیں اٹھا کر جھاڑو دے آؤ خادم نے صفیں اٹھائی اور مزید کے سہن میں جھاڑو دے کر جب پاریخ ہوا تو اچانک بادل نمودار ہوا اور خوب موصلہ دار بھارش ہوئی اس کے ساتھ اولے بھی پڑے مگر خدا کی خدرت کے اولے اور بارش مزید کے سہن میں ہی ہوئی مزید کے سہن کے علاوہ کہیں بھی ایک خطرہ پاری نہ گیرا موسم بہتی خوشگوار ہو گیا جب زہر کے وقت حضرت شیخ بہوتین زکریہ ملتانی علیہ رحمت رزوان مزید و نماز کے لئے تشریف لائے تو آپ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا ہاں صحیح صاحب ملتان کے اولے بہتر ہیں یا بخارہ کی برف آپ نے ارز کی ایسے میں ملتان کے وعلے عذار درجہ بہتر رہیں آپ تیس برس کے قریب اپنے پیر و مشہد شیخ بہوتین زکریہ ملتانی رحمت رحمت رہے کے پاس ملتان میں قیام پذیر رہے جب حضرت شیخ الاسلام غوظ باولہ حق زکریہ ملتانی رحمت رحمت رہے کا وصال ہوا تو اس کے بعد آپ بہاول پور کے تاریخی قسمے میں وہ شریف تشریف لے گئے اور وہ شریف کو اسلام کی تبلیغ کا مرکز قرار دے کر سلسلہ رشت و ہدایت کا آغاز کر دیا اس مقصد کے لئے آپ نے عظیم و شان خانقہ مولا اور ایک بہترین دینی مدرسے کا آغاز کر کے مضبوط گنیادوں پر تین کا کان کیا حضرت سرخ بخاری رحمہ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے بچپن میں اپنے ہم عشر بچوں کے ساتھ کھل رہے تھے اسی حالت میں شہر سے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک جگہ اکھٹے موجود ہیں اور ایک میت کی نماز جنازہ پڑھنے کے تیاری کر رہے ہیں آپ آگے بڑھے اور کسی سے پوچھا یہ جو چار پائی پر پڑھا ہے اسے کیا ہوا کسی نے بتائے کہ فلاں آدمی مر گیا ہے اور یہ تمام لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے کھڑے ہیں آپ نے پوچھا نماز کے بعد کیا کریں گے وہ بولے زمین میں دفن کر دیں گے یہ سن کر آپ کا جسم کانگ گیا اور آپ نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور مردے کی سرحانے کھڑے ہو کر فرمایا خم بیزنی اللہ وہ مردہ فوراں زندہ ہو گیا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر چل پڑا اس یہ بعد مزید چالیس برس تک زندہ رہا جب اس واقعے کا علم آپ کے والد گرامی کو ہوا تو انہوں نے اس کرامت کی ظہار پر آپ کو ملامت کیا اور فرمایا آئندہ اس قسم کی حرکت کا مرتقب نہ ہونا اس لئے کہ اس سے شریعت متحرہ میں رخنا پڑھنے کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمہ ملالے کا وصال ونی جماد الاولاد چھ سو نبے ہجری بمطابق میں بارہ سو اکانبے اسوی کو ہوا مزار پرانوار و شریف تحصیل احمد پور شرقیہ زلا پہولپور میں مرجع خلائق عام ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم